اسلام علیکم دوستو زندگی کے دو امپورٹنٹ میتھڈ آج آپ کے ساتھ شیر کروں گا انکمنڈ اکسپنڈیچر کہ آپ کے پر منت انکم جو ہے وہ ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے اور آپ کی ایکسپنس جو ہیں وہ تھرٹی تھاؤزنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانچ ہزار پہ پر منت لاؤس میں جا رہے ہیں اور ایک سال میں آپ ساٹھ ہزار لاؤس میں چلے جائیں گے اور دس سال میں آپ چھے لاکھ لاؤسز میں چلے جائیں گے اس میں نہ تو آپ کی سیونگ ہو رہی ہے نہ کوئی آپ انویسٹمنٹ کر پائیں گے تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی انکم سے زیادہ اکسپنسز کر پاتے ہیں وہ اپنا گھر سیل کر دیتے ہیں اپنی چیزیں سیل کر پاتے ہیں لیکن اپنے اکسپنسز کو کم نہیں کر پاتے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اگر ان کی سیلری تھرٹی تھاؤزنڈ ہے تو تھرٹی تھاؤزنڈ ہی اکسپنسز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ پروفٹ میں جا رہی ہوتے ہیں نہ وہ لوسز میں جا رہی ہوتے ہیں نہ پر یئر ان کا جو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے نہ لوسز آ رہا ہوتا ہے اور نہ ان کی سیونگ ہوتی ہے نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب جتنی اماؤنٹس آتی ہے اتنی وہ خرش کر لیتے ہیں تیسے نمبر پہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی انکم کو دبل کر لیتے ہیں فار اگر 25000 ان کی انکم ہے تو ایکسٹر ٹائم لگا کے وہ 25000 اور ان کرتے ہیں اپنی انکم کو دبل کرتے ہیں 50000 ان کی انکم ہو جاتی ہے اور اپنے ایکسپنسز جو ہیں وہ 300000 ہی رہنے دیتے ہیں اگر انکریز بھی کرتے ہیں تو 5000 تک انکریز کر کے 35000 جو ہے وہ ان کے ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ پر منت ان کو پروفٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار پی پروفٹ آ رہا ہے اور پر یئرز ان کو ایک لاکھ اسی ہزار پر پروفٹ آ رہا ہے اگر دس سال میں دیکھا جائے تو وہ اٹھارہ لاکھ روپے جو ہے وہ اپنی سیونگ کر رہے ہیں اپنے پاس جو ہے وہ ریزرو رکھ رہے ہیں اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ پرمند کے ساپ سے اگر سیونگ دیکھیں پندرہ ہزار کو ٹو پی ڈوائیڈ کر دیا جائے تو پچھتر سو روپے ان کی سیونگ رکھا جا سکتا ہے اور پچھتر سو روپے جو ہے وہ بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے ان کے ٹو پارٹس کر کے ہم مزید اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور بزنس پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیونگ کے لیے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپینسز میں جا کے اپنی سیونگ کو کریں جب آپ کی انکم پروفٹ میں آئے گی تب ہی آپ کی سیونگ ہوگی تب ہی آپ بزنس پہ انویسٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اپنے ایکسپینسز کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی ایکسپینسز جو ہیں وہ انکریز کرتے رہیں گے اور آپ کی انکم جو ہے وہیں کھڑی رہے گی اس لیے آپ کو اپنی انکم کو ڈبل کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی میتھر نہیں ہے امپورٹن سٹیپس یہ ہی ہے کہ آپ اپنی انکم کو انکریز کر دو یا پھر یہ ہے کہ آپ فرسٹ پلائن پہ آئیں اپنی ایکسپینسز کو دیکریز کر دیں اپنے ایکسپینسز کو کم کر دیں آپ کی اگر انکم جو ہے وہ پچیس ہزار ہے تو تیس ہزار آپ کیوں ایکسپینسز کر رہے ہیں تھرٹی تاؤزن ہی آپ انکریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لاؤسز میں جا رہے ہیں اگر آپ ٹائم بھی نہیں ایکسر لگانا چاہتے اور اپنی انکم کو انکریز بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو اسی فارمولے پہ آنا پڑے گا اور اس فارمولے پہ آکے اپنی ایکسپینسز کو ٹوینٹی تھاؤزن تک لے کر آنا پڑے گے جب ٹوینٹی تھاؤزن تک آپ اپنی ایکسپینسز کو لاؤ گے فائیو تھاؤزن آپ کو پروفٹ آئے گا اور ایک سال میں آپ ساٹھ ہزار پروفٹ ان کر لوگے دس ہزار میں چھ لاکھ آپ پروفٹ لے لوگے یہ دو امپورٹنٹ میٹھیں رہے ہیں انکم اور ایکسپینسز کے یا تو آپ اپنی انکم کو انکریز کرو انکم آپ کس طرح انکریز کرتے ہیں اپنی محنت سے اگر آپ آٹھ گینٹے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو آٹھ گینٹے آپ کو ایکسٹر ٹائم لگانا پڑے گا اگر آپ اپنے فرس ٹائم پہ آٹھ گینٹے جوب کر رہے ہیں تو آٹھ گینٹے آپ کو ایوننگ ٹائم پہ ضرور لگانے ہوں گے جس سے آپ ٹوینٹی فائیو پلس ٹوینٹی فائیو تھاؤزن ارن کر کے اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں ایکسپینسز کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور آپ کی جو انکمز ہوگی وہ پر منت کے حساب سے انکریز کر رہی ہوگی یہ ایمپورٹنس میتھڈ تھے انکم اور ایکسپینسز کے اور اگر آپ بھی اپنی سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو سیونگ کے لیے یہ دو میتھڈ ہیں یا تو آپ اپنی انکم کو انکریز کر لیں یا پھر اپنی ایکسپینسز کو کم کر لیں یہ آپ کی لائف کے دو ایمپورٹنس ڈیسیزن ہے اب آپ نے ڈیسیزن کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے میدی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آتا رہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ